ایک مئی سے یعنی کل سے اٹھارہ تاریخ اٹھارہ سے چوالیس سال کی عمر کے لوگوں کا بھی ویکسینیشن شروع ہونا ہے پیتالیس سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کا تو ویکسینیشن چلی رہا ہے اب کل سے اٹھارہ سے چوالیس سال کے لوگوں کی عمر کے لوگوں کا بھی ویکسینیشن شروع ہونا ہے اس کا بڑا بہت اچھا ریسپونس بہت سارے لوگوں نے ریجسٹر کیا ہے دیش بھر میں ابھی تک ویکسین ہمارے پاس پہنچی نہیں ہے ہم لگاتار کمپنی کے ٹچ میں ہیں ہمیں امید ہے کہ کل یا پرسوں تک ویکسین آ جائے گی انہوں نے بھروسہ دلائی ہے کووی شیلڈ ویکسین پہلے کووی شیلڈ ویکسین آ رہی ہے کلیہ پرسوں تین لاکھ کونٹیٹی آ رہی ہے اس کے بعد اور آتی رہے گی تو سب سے پہلے تو میری آپ سب لوگوں سے نویدن ہے کہ ابھی کل آپ سینٹروں پر لائن میں مت لگیے گا کبھی اس کی وجہ سے کانون ویوستانہ گڑ بڑا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ سوشل ڈسٹینسنگ خراب ہو جائے بھیڑ لگ جائے ابھی وہ سب مت کریے گا ایک یا دو دن میں جیسے ہی وہ ویکسین آ جاتی ہے ہم آپ کو اچھے سے ایناؤنس کریں گے میڈیا میں ایناؤنس کریں گے آپ کو بتا دیں گے آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد جس جس کا ریجسٹریشن ہوتا جائے گا جس جس کی اپائنمنٹ ہوگی وہ وہ لوگ آئیے گا جلدباجی مت کیجئے گا سب کو لگائیں گے ویکسین اس کی پوری تیاری کی ہوئی ہے سب کو ویکسین لگائیں گے لیکن آپ کا سہیوگ چاہیے یہ نہ ہو کہ کل سے آپ لائنوں میں لگے کل سے ابھی ویکسین ابھی اپلابد نہیں ہے امید ہے کہ کل یا پرسو تک آ جائے گی اور کمپنی کے لگاتار ہم لوگ ٹچ میں ہیں اور وہ جلدی آئے گی دونوں کمپنیاں دو ویکسین ہیں اپنے پاس کو وی شیلڈ ایک کو ویکسین اور دونوں کمپنیوں کو ہم نے سڑ سٹھ لاک سڑ سٹھ لاک ڈوز دینے کے لیے ہم نے ان کو نویدن کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ یہ سڑ سٹھ لاک سڑ سٹھ لاک ویکسین اگلے تین مہینوں کے اندر دونوں کمپنیاں ہمیں اپلابد کرائیں اس کے لیے جو بھی پیمنٹ ہوگی وہ دلی سرکار کرنے کے لیے تیار ہے دلی کے لوگوں کو ویکسین فری میں دی جائے گی اور ان سے دونوں کمپنیوں سے ہم نے شیڈیول مانگا ہے کہ وہ اگلے تین مہینے کے اندر کب کب سپلائی کر سکتی ہیں ہمارا ہماری پوری کوشش ہے ہمارے پورے پریاس ہے کہ اگلے تین مہینے کے اندر دلی کے سب لوگوں کو ہم ٹی کا لگا دیں سب ہی لوگوں کو ویکسینٹ کر دیں تین مہینے کا ہم نے ٹارگٹ لیا ہے کوشش کریں گے پوری کوشش کریں گے اس کی پوری پلاننگ بھی ہم لوگوں نے کر لی ہے جو بھی اس کے لیے انفرسکچر چاہیے وہ سارا انفرسکچر بھی ہم لوگوں نے تیار کر لیا ہے اب اس پر ڈپینڈ کرے گا کہ جو دونوں کمپنیاں ہیں وہ کتنی جلدی ہم لوگوں کو ویکسین بنا کے دیتی ہیں اگر انہوں نے سمیہ پہ سفیشنٹ ماترہ میں ہمیں اپلبد کرائی ویکسین تو ہم کوشش کر کے تین مہینے میں دلی کے لوگوں کو سب کو ویکسین لگا دیں گے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جن کو ویکسین لگ جاتی ہے وہ کافی سرکشت ہو جاتے ہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو دوبارہ کرونا نہیں ہوتا لیکن اگر کرونا ہوتا ہے تو وہ جان لیوا نہیں ہوتا وہ سیریس نہیں بنتا تو وہ ایک طرح سے سرکشہ کوچ کا کام کرتی ہے یہ ویکسین تو ایک تو آپ سب لوگوں سے انورود ہے کہ آپ ویکسین جرور لگوائیں اور اس میں کوئی یہ بلکل سیف ہیں ویکسین کوئی کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے ویکسین جرور لگوائیں اپنے آس پاس کے رشتہ داروں کو دوستوں کو سب لوگوں کو ویکسین لگانے کو کہیں اور دوسرا آپ سب لوگوں کا سہیوگ چاہیے اگر سب ہی دلی کے دلی واسی سہیوگ کریں گے تب ہی ہم اس کو مل کے اگلے تین مہینے کے اندر پورا کر پائیں گے بہت بڑی ایکسرسائز ہی ہے اتنی بڑی ایکسرسائز کو تین مہینے میں کر پانا ایک بہت بڑی چنوٹی ہے لیکن ہم سب مل کے کریں گے تو جرور یہ پورا ہوگا بس آپ سے یہی نیویدن ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر بھیڑ مت لگائیے گا ان سینٹروں میں سب کو لگائیں گے ہر ویکتی کو لگائیں گے اور کیندر سرکار دلی سرکار مل کے یہ پورا کارکرم کر رہی ہے ہم سب مل کے کریں گے تو اس میں ہم سب لوگوں کو ضرور سفلتا ملے گی موسیقی